بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم یونٹ فور کا ایک بہت ہی سمپل سا ٹاپک ڈسکس کریں گے اور وہ ہے نیچرل ریسورسز آف انرڈی آپ کے سراؤنڈنگ میں کئی ایسے نیچرل ریسورسز آف انرڈی اگزسٹ کرتے ہیں جنہیں ہم اپنی روٹین لائف میں ڈیفرنٹ فارمز میں یوز کرتے ہیں بسیکلی جب بھی آپ نیچرل ریسورسز آف انرڈی کی بات کریں گے تو ان کی ٹو ٹائپس ہیں ایک ٹائپ کہلاتی ہے نون رینیوویبل انرڈی ریسورسز اور دوسری ہے رینیوویبل انرڈی ریسورسز اس میں جو آپ کے پاس نون رینیوویبل انرڈی ریسورسز ہیں یہ وہ ریسورسز ہیں جنہیں آپ ایک دفعہ اگر یوز کرتے ہیں فار انرڈی تو اس کے بعد انہیں دوبارہ یوز کرنا پوسیبل نہیں ہوتا جبکہ جو رینیوویبل انرڈی ریسورسز ہیں یہ وہ ہیں جنہیں آپ کئی دفعہ انرڈی پروڈکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انہیں بار بار انرڈی کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن آج ہم نے جو ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں نون رینیویبل انرڈی ریسورسز جن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ یوز ہو گئے تو یہ پھر دوبارہ ہمارے کام کے نہیں رہتے نون رینیویبل انرڈی ریسورسز میں تین مین انرڈی ریسورسز ہیں جو ہیں کول, آئل and نیچرل گیس اسے آپ کون کے ریفرنس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور ہماری جو ورلڈ ہے اس میں 85% جو انرڈی پروڈیوز ہوتی ہے وہ نون رینیویبل انرڈی ریسورسز سے ہی پروڈیوز ہوتی ہے جبکہ جو رینیویبل انرڈی ریسورسز ہیں ان کی بھی فردر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جن میں ہیں بائیو میس انرڈی پھر ہے الیکٹریکل انرڈی، سولر انرڈی، ٹائیڈل انرڈی، دن جیو تھرمل انرڈی جیر آن ملٹیپل ٹائپس آف رینیویبل انرڈی ریسورسز یہ ساری ٹائپس آپ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم کول، آئیل اور نیچرل گیس کو ہی ڈسکس کریں گے سو پہلے ہم فائنلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے نون رینیویبل انرڈی ڈیسورسز کو ڈیفائن کرنا ہے تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے فرس جو ڈیفینیشن اس کی بنے گی وہ کچھ اس طرح اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون رینیویبل انرڈی ریسورسز ہیں انہیں بننے میں ملین یئرز لگ جاتے ہیں لیکن جب یہ بن جاتے ہیں تو آپ انہیں بدنا یئر ختم بھی کر دیتے ہیں یعنی بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگا لیکن use ہونے میں بہت کام ٹائم لگا یعنی وہ ریٹ جس سے یہ بنتے ہیں وہ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے as compared to the rate at which you are consuming these resources سو یہ تو اس کی ایک first usage کے point of view سے definition ہے دوسری definition یہ ہے those sources of energy which cannot be renewed which cannot be reproduced جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انرڈی ریسورسز ہیں جو ایک دفعہ آپ نے use کر لیے تو پھر آپ دوبارہ ان کو use نہیں کر سکتے for example coal ہے اگر آپ نے coal کو burn کیا کسی heating purpose کے لیے یا cooking purpose کے لیے تو coal یعنی کوئلہ جب ایک دفعہ جل جاتا ہے تو وہ کس میں convert ہو جاتا ہے وہ ashes میں یا rock میں convert ہو جاتا ہے کیا آپ اس سے دوبارہ کوئلہ بنا سکتے ہیں obviously نہیں بن سکتا سو coal ایک ایسا انرڈی ریسورس ہے جو ایک دفعہ use ہو جائے تو پھر دوبارہ use نہیں ہو سکتا پھر آپ کو billion years wait کرنا پڑے گا دوبارہ coal کے بننے کا جب وہ بن جائے گا پھر آپ اسے use کر سکتے ہیں پہلے ہم اس میں سے detail میں coal کو discuss کرتے ہیں کہ coal جو fossil fuel ہے یہ بنتا کس طرح ہے آپ نے previous classes میں بھی اس کی making کے steps پڑھے تھے آج ہم اسے summarized form میں دیکھ لیتے ہیں coal کس طرح بنتا ہے اس کے لیے جو basic requirement ہوتی ہے وہ ہے dead plants and animals جب یہ dead plants and animals earth کے اندر buried ہو جاتے ہیں یعنی یہ earth کے اندر دب گئے دبا دیئے گئے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے micro organisms کے بیچ میں جو bacterial action ہوتا ہے اس bacterial action سے inside of earth یعنی جہاں پر یہ dead plants اور animals buried ہیں وہاں کا جو temperature ہے اور pressure ہے وہ increase ہونا start ہو جاتا ہے جب یہ temperature اور pressure بڑھتا ہے تو یہ جو fossils ہیں obviously dead plants اور animals کے یہ burn ہونا start ہو جاتے ہیں جب یہ burn ہوتے ہیں because of this huge temperature and pressure تو جو first form of coal بنتی ہے اسے کہا جاتا ہے peat یہ ایک liquified form ہوتی ہے peat سے further جب temperature اور pressure بڑھتا جاتا ہے تو peat سے وہ further جس form میں convert ہوتا ہے وہ ہے lignite lignite سے further وہ convert ہو جاتا ہے bituminous میں bituminous سے further وہ convert ہوتا ہے anthracite میں anthracite وہ final form ہے جسے آپ coal کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے pure form of coal so in multiple steps کو ہونے میں کافی time لگتا ہے اور وہ کافی time ایک سال یا دو سال نہیں ہوتا بلکہ million of years لگ جاتے ہیں اس سارے process کو ہونے میں اور pure form of coal تک پہنچنے میں لیکن جب یہ بن کر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ اسے within a month یا within a year ہی ختم کر دیتے ہیں so آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو making time ہے اور جو usage time ہے ان میں کتنا difference ہے ہماری universe میں basically 5 billion metric tons coal کے within a year use ہو جاتے ہیں اور یہ use کہاں ہوتے ہیں power generation میں heating میں cooking میں اور ان سارے purposes میں جب آپ انہیں use کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کا disadvantage ہے اور وہ ہے pollution کیونکہ coal کو جب آپ burn کرتے ہیں تو وہ smoke generate کرتا ہے اور وہ smoke obviously کیا generate کرتا ہے pollution اور یہ اس کی جو pollution ہے وہ obviously کیا کہلائے گی atmospheric pollution یہ اس کا disadvantage ہے یہ اس کا use ہے اور یہ اس کا rate ہے جو آپ جس rate سے اس universe میں coal کو use کر رہے ہیں یہ تا first آپ کا coal which is non-renewable energy resource move کرتے ہیں next board اور دیکھتے ہیں کہ oil اور natural gas کی ڈیٹیل کیا ہے جی ڈیرے سٹوڈنڈ اب ڈسکس کرتے ہیں oil کو آپ کے earth کے ہی اندر different layers میں آپ کو rocks کے اندر ملتا ہے oil اور اس oil کو جس نام سے آپ جانتے ہیں وہ ہے liquid petroleum یا crude oil یہ بھی fossil fuel ہے لیکن coal کے comparatively اس کی جو amount ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ہماری universe میں سب سے abundant amount میں جو fossil fuel پایا جاتا ہے وہ coal ہے اس کے بعد آتا ہے oil اس کی جو form ہے میں نے ابھی آپ بتایا اس کو آپ جانتے ہیں by liquid petroleum اور crude oil لیکن جب آپ اسے earth سے نکالتے ہیں تو یہ directly use نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر جو different products ہیں وہ different fractions میں پائے جاتے ہیں اور ان different fractions کو پہلے آپ separate کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے جو process آپ different fractions کے different boiling point کے basis پر ان کو separate کرتا ہے سو آپ کو ملنے والا جو crude oil ہے وہ آپ directly use نہیں کریں پہلے کیا کریں پہلے آپ اسے fractional distillation کے process سے different fractions کے boiling point کے basis پر سارے fractions کو الگ کر لیں جب یہ fractions الگ ہوں گے تو ان کو آپ نام دیں گے کسی کو gasoline کسی کو diesel کسی کو jet fuel یہ پھر آپ اپنی further different daily life کی requirements کے according آپ ان کو use کرتے ہیں اور وہ rocks ارث کے اندر جن میں oil پایا جاتا ہے ان rocks کو بولا جاتا ہے shale rocks یہ specific rocks ہیں جن کے اندر obviously oil exist کرتا ہے جب آپ یہ oil in different forms میں separate کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو use کرتے ہیں as a source of energy اور as a chemical in different industries یہ وہ basically oil ہے as a fossil fuel جس کو آپ اپنی routine life میں use کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ underground oil exist کرتا ہے تو اس کے oil میں must natural gas بھی exist کرتی ہو گی اور وہ natural gas آپ کا third non renewable energy resource ہے یہ natural gas ہوتا کیا ہے natural gas basically mixture ہوتا ہے different hydro carbons کا یا آپ simply یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ natural gas is a mixture of different gases اور different gases اس میں کون سی ہیں ایک ہے methane جو کہ سب سے زیادہ concentration میں پائی جاتی ہے پھر ہے ethane پھر ہے propane پھر ہے butane یہ وہ mixture کے اندر موجود different gases ہیں اس میں جو methane ہے اسے آپ compressed natural gas یا simply cng بھی کہتے ہیں اور آپ اسی میں سے جو propane ہے اسے convert کرتے ہیں liquefied petroleum gas میں جسے lpg کہا جاتا ہے cng آپ کے different vehicles میں use ہوتی ہے اور آپ نے اگر اس gas کو different purposes کے لیے use کرنا ہے تو آپ کو اسے transmit کرنا پڑے گا اپنے گھر تک یا اپنی factories تک اس کے لیے آپ pipelines کی help لیتے ہیں لیکن اگر وہ areas جہاں تک آپ کے لیے pipelines کے through gas کو transmit کرنا possible نہ ہو اس کے لیے پھر lpg کی help لیتے ہیں lpg کو جو کہ liquefied petroleum gas ہے اسے آپ cylinders میں fill کر کے جو far areas ہیں وہاں تک transport کر لیتے ہیں so lpg basically far areas میں gas کے purposes کے لیے use ہوتی ہے اور ان کو آپ use کرتے ہیں different forms کو cooking میں heating میں powering vehicles میں اور جو ammonia fertilizer ہے اس کی making میں بھی ان کو use کیا جاتا ہے so آپ نے دیکھا کہ کس طرح coal oil اور natural gas آپ کو different forms میں earth کے اندر سے ہی ملتے ہیں آپ کے پاس جو coal تھا وہ obviously buried plants اور animals جو کے dead ہوتے ہیں ان کی وجہ سے generate ہوتا ہوا نظر آیا اس کے بعد جو advantages اور disadvantages ہیں اب انہیں discuss کر لیتے ہیں advantages میں آپ دیکھیں تو یہ تینوں جو آپ نے fossil fuels پڑھے یہ cheap ہوتے ہیں یعنی سستے ہوتے ہیں compare to renewable energy resources جو آپ نے next lecture میں پڑھنے ہیں اور obviously انہیں use کرنا آسان ہوتا ہے ان کی efficiency بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک short time interval میں بہت زیادہ amount of heat generate کرتے ہیں so high efficiency and ability to produce a lot of heat in short period of time یہ تو ان کا advantage ہے کہ آپ انہیں بڑے آرام سے use کر سکتے ہیں اور comparatively renewable energy source کے سستے ہوتے ہیں disadvantages کیا ہیں سب سے پہلا disadvantage کیا ہے جو میں نے آپ کو start میں بتایا کہ ان کی quantity بہت ہی limited ہے اور کیوں limited ہے اس کی وجہ ان کا time of making ہے کیونکہ انہیں بننے میں بہت زیادہ time لگ جاتا ہے اور use ہونے میں بہت تھوڑا time لگ تا ہے so limited quantity ہے ان کی اگر آپ نے quantity کو ختم کر دیا تو آپ کو لنبا عرصہ ویٹ کرنا پڑے گا دب یہ دوبارہ بنے اور آپ ان کو use کریں life of resources is finite obviously کیونکہ آپ انہیں بہت جلدی use کر لیتے ہیں تو ان کا life time ہے وہ بہت ہی short ہوتا ہے اور ان کی low maintenance cost ہے یہ اس کا basically disadvantage نہیں بلکہ advantage ہوگا کیونکہ اس کی maintenance cost کم ہوتی ہے پھر threatening to environment جو میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ تینوں fossil fuels ایسے ہیں جنہیں اگر burn کریں تو یہ smoke generate کرتے ہیں اور obviously poisonous gases generate ہوتی ہیں جو آپ کے اس atmosphere کو pollute کرتے ہیں اور اس pollution کی وجہ سے یہ کہا گیا these three non renewable energy resources are threatening to the environment so dear student یہ تھے 3 non renewable energy resources جنہیں میں نے کہا آپ کون کے ریفرنس سے یاد رکھیں اللہ حافظ